بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بشیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں موبیل اگر آپ نیوزیلینڈ جانا چاہتے ہیں آپ پرمنٹ ریزیلنس لے کر جانا چاہتے ہیں یا جوب لے کر جانا چاہتے ہیں وہاں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں آپ ٹرائی کر رہے ہیں اور نہ تو آپ کو جوب مل پا رہی ہے یا آپ کو پرمنٹ ریزیلنس کے لیے آپ پورا نہیں اتر دے آپ کی پروفائل فٹ نہیں ہے یا کوئی بھی ریزن ہے کسی بھی وجہ سے آپ جا نہیں پا رہے اور یہاں تک کہ آپ کو ویزٹ ویزا بھی نہیں مل پا رہا ہے یا آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے کسی قسم کا تو آج میں آپ کے ان سارے ایشوز کا حل دونکہ لائے ہوں آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کی وجہ سے جس کی بیس پر آپ ٹرائیول کر سکیں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نیوزیلنڈ کی الیکٹرونک ٹرائیول آترائزیشن کے بارے میں اور یہ ٹرائیول آترائزیشن آپ کو مل جائے گی تین دن کے اندر اور تین دن کے اندر اندر آپ ٹرائیول کر سکیں گے نیوزیلنڈ کے لیے تو یہ قویقیسٹ اور ایزیسٹ ویہ آپ دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو نیوزیلنڈ جانے کا کیونکہ اس ٹرائیول آترائزیشن کے اوپر جب آپ موو کریں گے نیوزیلنڈ تو پورٹ آف انٹری کے اوپر آپ کو ویزا دے دیا جائے گا اور پھر آپ انٹر ہو سکتے ہیں نیوزیلنڈ میں اور وہاں جا کر رہ سکتے ہیں اور یہ ٹرائیول آترائزیشن کیسے اپلائی کرنی ہے آپ نے اس کے چارجز کیا ہے اس کا ایکزیکٹ جو ڈیوریشن ہے کتنے ڈیوریشن میں آپ کو یہ ٹرائیول آترائزیشن مل جائے گی آپ نے کس طرح سے نیوزیلنڈ جانا ہے اور وہاں پر جب آپ پورٹ پر پہنچیں گے تو آپ کو کون سا ویزا ملے گا کتنی ڈیوریشن کا ویزا ملے گا اور جب آپ کو ویزا مل جائے گا آپ نیوزیلنڈ چلے جائیں گے تو وہاں جا کر آپ کے لیے کیا آپشنز ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ یہ سارا کچھ میں پکلی آپ کو بتاتا ہوں اور آن سکرین ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں لیکن سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا جزاکاللہ ہے اس ٹائم آپ کو سکرین پر جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے وہ نیوزیلنڈ کی افیشل ویب سائٹ ہے اور اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیوزیلنڈ الیکٹرونک ٹریول آثورٹی ایم زی ای ٹی اے تو یہ الیکٹرونک ٹریول آثورٹی یا آپ اس کو ٹریول آثوریزیشن کہا سکتے ہیں یہ آپ کو ملے گی آپ اس کو کیسے اپلائی کریں گے یا کس طرح سے یہ آپ حاصل کریں گے اس کا پروسیجر کیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا سکرول کریں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ریکویسٹ این نیوزیلنڈ ای ٹی اے تو اس ویٹرونک پر آپ جب ٹلیک کریں گے تو یہاں پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیوزیلنڈ ای ٹی اے اس کے نیچے دیکھیں تو آپ کو ویلیڈ فور ٹو ایرز فور ٹریولرز تو ایک دفعہ جب آپ نیوزیلنڈ ای ٹی اے حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی ویلیڈیٹی دو سال تک ہوتی ہے اس کی کسٹ صرف سیونٹین نیوزیلنڈ ڈالر ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایڈیشنل کسٹ ہے وہ نیوزیلنڈ کے ترٹی فائیڈ ڈالر نیوزیلنڈ کے جو ہے وہ ٹوریزم لیوی ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیسے اس کے اندر شامل ہو جائے گی اور ٹوٹل کسٹ پھر بھی اس کی آنلی فیفٹی ٹو نیوزیلنڈ ڈالر بنے گی اس کا پروسسنگ ٹائم انتہائی شارٹ ہے اور صرف سیونٹی ٹو آورز ہیں اور قائٹ پاسیبل کے جب آپ اپلائی کریں تو آپ کو ویلیڈ ٹو ایرز جب ویلیڈ ٹو ایرز بھی یہ آپ کی اترائیزیشن آ جائے جو نیوزیلنڈ ای ٹی اے ہے اس کے ساتھ آپ کر کیا سکتے ہیں آپ ٹریول کر سکتے ہیں نیوزیلنڈ اور ٹرانزٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پاس کر سکتے ہیں جو آکلینڈ کا انٹرنیشل ائرپورٹ ہے یہاں پر آپ اپنا کنٹری انتر کریں جس کنٹری سے بھی آپ ہیں یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپلائی کرنا جا رہے ہیں آپ اس کو موبائل ایپ ہے اس کی اس سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آن لائن فارم بھی فلک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں ویب سائٹ پر دکھا رہا ہوں یہاں پر ریکویسٹ این ای ٹی ہے تو یہاں پر یہ ویب سائٹ کی طرح جا کر آپ یہ فارم فیل کر کے بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو جس فارم سے بھی آپ جا رہے ہیں وہ سیلیکٹ کریں گے اگر آپ موبائل ایپ سے اپلائی کر رہے ہوں گے تو آپ فرسٹ اپسن سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ انٹرنیٹ براؤزر کے طرح اپلائی کر رہے ہوں گے تو سیکنڈ اپشن سیلیکٹ کر لیں گے تو ہم یہاں پر سیکنڈ اپشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور اپشن ہے فلیجیو بی س tillائنگ دن نیوزیلینڈ تو آپ یس پر کلک کریں گے یس آئی وی کمانگ تو نیوزیلینڈ تو وزیٹ اس اپشن کو آپ سیکنڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ڈسپلی کے اوپر کلک کر دیں اچھا یہاں پر ایک چیز بہت زوجات سے بتائی گئی ہے کہ آپ کو جب یہ نیوزیلینڈ ایٹی اے ایشو کر دیا جاتا ہے تو آپ اس ایٹی اے کے اوپر ملٹیپل ٹائمز ٹرائول کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ میں اب جب آپ پورٹ پر پہنچیں گے نیوزیلینڈ میں تو پورٹ آف اینٹری پہ تو آپ کو کونسا ویزا ملے گا تو آپ کو ویزٹ ویزا ملے گا یہ کتنی ڈیوریشن کا ہوگا تو یہاں پر ڈیوریشن بتا دے گئی ہے آپ کو تین مہینے کا ویزٹ ویزا ایشو کر دیا جائے مہینے سے پہلے ہی ایک مہینہ یا دو مہینہ رہ کر نیوزیلینڈ کو لیو کر دیتے ہیں تو اس جیسے ہی آپ نیوزیلینڈ کو ایزٹ کریں گے نیوزیلینڈ سے تو آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا پھر آپ کو نیکس ٹائم جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو نیا ویزا ایشو کیا جائے گا دوسری چیز امپورٹن یہ ہے کہ آپ ویزٹ ویزا کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو پورے ایک سال کے اندر آپ آپ میکسیمم چھ ماہ ویزٹ ویزا پر نیوزیلینڈ میں رہ سکتے ہیں فارس ایسپل آپ کو جو نیوزیلینڈ ایٹی ایشو کیا جائے گا اس کی ویلیڈ ایٹی ہوگی دو سال لیکن جب آپ پورٹ آف انٹری پہ پہنچیں گے تو آپ کو تین ماہ کا ویزا ایشو کیا جائے گا جب ورکس پائر ہو جائے گا آپ فارس ایسپل واپس آ جاتے ہیں اپنے کنٹری دوبارہ تین چار مہینے بعد یا چھ مہینے کے بعد دوبارہ جاتے ہیں تو آپ پھر تین مہینے کا ویزا ایشو کر دے جائے گا تین مہینے جب وہ پورے ہو جائیں گے تو آپ ایک سال میں آمست چھ ماہ پورے کر چکے ہوں گے اس کے بعد آپ کو پھر ایسپ لینا پڑے گا اور پھر دوبارہ سے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد چھ ماہ یا سال گزارنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے انٹری کر سکتے ہیں فارس ایسپل آپ ایک ڈیڑھ سے پیچھے ایک سال پورا کاؤنٹ کریں گے اس ایک سال کے اندر آپ آپ نے اگر تین ماہ وہاں پہ گزارے ہیں تو پھر آپ تین ماہ اور گزار سکتے ہیں اگر آپ چھ ماہ گزار چکے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ایٹ لیسٹ سکس ماہ اس کے بعد آپ دوبارہ جا سکتے ہیں یہ اسی طرح کے ایگزیمپل یہاں پر دی گئی ہے اس کا لنک آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہ آپ ایگزیمپل دیکھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے یہاں پر ہے جی what you need to apply تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہی کہ آپ نے اپنا passport آپ کے پاس ہونا چاہیے جسے آپ اپنی identity شو کریں گے دوسری چیز آپ کا health certificate ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس آپ good help میں ہو تو نیزیلین کے لیے usually ایک chest x-ray ہوتا ہے یا HIV اکثر یہ demand کرتے ہیں تو آپ کا health certificate اگر آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس character certificate ہونا چاہیے اور یہ دو چیزیں ہیں اور ساتھ آپ کا passport یہ تین آپ کے پاس سامجھ لیں کے documents ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو main point اس کے اندر ہے وہ آپ سمجھ لیں اس کے اندر ایک شرط ہے کہ آپ نیزیلینڈ ای ٹی اے کے اوپر جب آپ travel کر کے نیزیلینڈ جائیں گے تو آپ cruise ship کے اندر جا کے آپ نیزیلینڈ enter ہو سکتے ہیں اگر آپ flight کے تروں جائیں گے تو پھر آپ نیزیلینڈ ای ٹی اے کے تروں نہیں جا سکتے پھر آپ کو پہلے سے نیزیلینڈ کا visitor ویزا یا جو بھی ویزا آپ لینا چاہیے وہ لے کے پھر آپ جا سکتے ہیں تو اس میں کی پوائنٹ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آپ cruise ship کے تروں جب آپ نیزیلینڈ جائیں گے تو آپ ای ٹی اے کے اوپر travel کر کے وہاں پر جا سکتے ہیں یہی پر آپ کو ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ arriving by the plane اگر آپ plane کے تروں آتے ہیں تو پھر آپ کو ویزا لے کر آنا پڑے گا فنڈ یہاں پر بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس ایک مہینہ اگر آپ نے رہنا ہے تو اٹلیسٹ آپ کے پاس ایک ہزار نیزیلینڈ ڈالر ہونے چاہیے تو یہ ہی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی شو کرے گی اگر آپ کی اکومیڈیشن پہلے سی آ رہین جائے تو پھر آپ کے بعد صرف چار سو نیزیلینڈ ڈالر ہونے چاہیے ایک مہینے کے لیے یہاں پر ہے جی پروسس ان کانس تو پروسسنگ ٹائم جو ہے وہ تین دن ہی ہے سیونٹی ٹو آرز یہاں پر کوس بتا دی گئی ہے فیفٹی ایٹ نیزیلینڈ ڈالر تو اس کے اندر ترٹی فائی نیزیلینڈ ڈالر جو ہے وہ ٹوریزم لیوی شامل ہے اور اگر آپ ویب کے ترور اپلائی کریں گے تو ترٹی فائی کے اوپر جتنی بھی کاؤسٹ آئی ہے یہ آلموس ٹونٹی ٹری نیزیلینڈ ڈالر ہے یہ ویب کے ترور ہے اگر آپ ایپ کے ترور اپلائی کریں گے موبائل ایپ کے ترور تو پھر آپ کو سیونٹین ڈالر چارج کریں گے تو پھر ٹوٹل کاؤسٹ ہو جائے گی فیفٹی ٹو نیزیلینڈ ڈالر جب آپ ویب کے ترور اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو فیفٹی ایٹ نیزیلینڈ ڈالر شو کرے گا یہاں پر تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کا آپ نے کیا کر رہا ہے آپ نے ای ٹی اے اپلائی کر رہا ہے اور اس کا پہلے سے آپ اپنا پلان سیٹ کر لیں کروز شپ کے ساتھ کہ آپ چیک کرنا کہ اگر آپ کو انڈونیزیا سے میلتا یا 쉽ے ملیشیہ سے میلتا تو آپ میلیشیا یا اینڈوانیشیا سے ملے ا으니까 یہاں جا سکتے ہیں اگر آپ کو آسٹریلیا سے ملے گا تو پھر آپ کو پیلے آسٹریلیا کا transit ویزا یا پھر کوئی اور جو بھی ٹیمپریری ویزا لے کر پھر آپ کو ملے اپ لے جانا پڑے گا اب نیزیلینڈ آپ پہنچ جاتے ہیں آپ کو ویسر بنی جاتا ہے تو پھر آپ کو پھائدہ فیڈا کیا ہوگا پھر آپ وہاں پر جا کے رارہ ٹران سکتے ہیں اور جب اپلائی کر سکتے ہیں جاپ سیکیور کر سکتے ہیں انٹرویو بھی دے سکتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے پہلے کام کرنے سے پہلے آپ کو ویزادز ویزا سوش کرنا پڑے گا اور ویزا سوش کر کے آپ بر کے لیں گے اور اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں نیوزلینڈ آپ کو allowed کرتا ہے کہ آپ ویزد ویزے پہ آ کر جاپ ڈون کتے ہیں انٹرویو دے سکتے ہیں جاپ سیکیور نہیں اس کا کار آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اس ٹائم اگر آپ ویزٹ ٹو ورک پرمٹ کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ ویزٹ پر جائیں اور ورک پرمٹ کیسے کنورٹ کریں گے کیا پروسیجر اس کا نیوزیلینڈ کی افیشل ویب سیٹ دکھائی ہوئی ہے جہاں پر سارا کچھ یہ بتایا ہوا ہے اس کا کارڈ اس ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ چوریہ سمجھ کر شیئر کر دیں آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا سواب ملتا رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھے گا بہت زیادہ انشاءاللہ آپ سے ملک آدھ ہوگی کسی نئی اپ ڈیٹ اور اپرجنیوڈی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اچازہ دیجئے اللہ حافظ